فضائل رمضان اتقاف کے بیان میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقاف کہتے ہیں مسجد میں اتقاف کی نیت کر کے ٹھینڈنے کو حنیفیاں کے نزدی کو اس کی تین قسمیں ہیں ایک واجب جو مندر دو نزد کی وجہ سے ہو جیسے یہ کہے کہ اگر میرا فلاہ کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اتقاف کروں گا میں بغیر کسی کام میں موقف کرنے کے لئے یوں ہی کہہ لے کہ میں نے اتنے دنوں کا اتقاف اپنے اوپر لازم کر لے یہ واجب ہوتا ہے اور جتنے دنوں کی نیت کی ہے اس کا پورا کنہ ہے ضروری ہے دوسری قسم سنت ہے جو رمضان مبارک کے اکھے اشرقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام کے تقاف فرمادنے کی تیتیزہ اتقاف نفل ہیں جس کے لئے نہ کوئی وقت ہے نہ ایام کی مقدار جتنے دن کا چیئی چاہے کر لے حتیٰ کہ اگر کوئی شکت تمام عمر کے اتقافی نیت کر لے تب بھی جائز ہے البتہ کمی میں اتلاف ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ کے نزدیک ایک دن سے کم کا جائز نہیں لیکن امام محمد رحمت اللہ کے نزدیک تھوڑی دیر کا بھی جائز ہے اسی پر صدوہ ہے اس لئے ہر شخص کے لئے مناسب ہے کہ جب نزدین میں داخل ہو اتقاف کی نیت کر لیا کرے کہ اتنے نماز وغیرہ میں مشکور رہے اتقاف کا سواب بھی رہے میں نے اپنے والد صاحب نوراللہ کو ہمیشہ اس کا احتمام کرتے دیکھا کہ جب مسجل میں تشریف لے جاتی تو دہائیں پاؤں اندر داخل کرتے ہی اتقاف کی نیت فرماتے تھے اور بس اوقات قدام کی تعلیم عرصی آواز سے بھی نیت فرماتے تھے اتقاف کا بہت زیادہ سواب ہے اور اس کی فضیلت سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا احتمام فرماتے تھے مطلب کی مسائل اس شخص کی تھی ہے کہ جسے در پر جا پڑے کہ اتنے میری درخواست قبول نہ ہونے ہوڑنے کا ملا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حصد ہے یہی آرزو ہے اگر حقیقت یہی حال تو سکت سے سکت دل والا بھی پیس جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قرین ذات و بخشش کے لئے بہانہ دونٹی ہے بلکہ بہانہ محمد فرماتے ہیں مزاک اللہ و خیر احتقاف کا بیعان احتقاف کی فضیلت و اہمیت